مشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھر آئی بین ٹونٹی فور نیوز اور آپ کو بتا دیں اس سمیں سگنس ہسپتال میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سامنے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ایتر میرے بلکل سامنے جو کرونا ویکسن کو لے کر یہاں پر جو ہے اس سمیں بی ایس ایف کے جوان جو ہے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہیں جو آج ویکسینیشن کی جو پرکریا ہے یہاں پر کی جائے گی اور یہاں پر آپ کو بتا دیں اس طرح کے پہلے کئی سیشن جو ہے سگنس ہسپتال میں ہو چکے ہیں جس میں جو ہیں یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں اور یہاں پر جو آپ کو بتا دیں ہریانا پولیس کے جو جوان ہیں ان کو بھی جو ہے کرونا ویکسنیشن آج کی گئی لیکن یہاں پر جو ہے فیلحال آپ لوگوں سے کہیں گے اس قبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں ہمارے ساتھ سگنس ہسپتال میں جو ڈاکٹر دیتے جہا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کا پریاس کریں گے کیا کہنا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آج بی ایس ایف کی جوان ہے ان کو آج ویکسنیشن کی جاری ہے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پہلی بار گورنمنٹ نے کسی سوشل کاؤز کے لیے ہمیں چنا ہے پہلے جو ہمارے ہسپتال کو چنا گیا تھا اس میں ہمارے ہسپتال کے ہی ایمپلائی تھے پہلی بار گورنمنٹ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم جیسے بارڈر سیکریٹی فورس کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا ویکسنیشن جو ایک بہت چاہ سوشل کاؤز ہے اور ہمیں ہی چنا ہے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کو تھانکس کہنا چاہیں گے انہوں نے ہ جین جون بنائے ہیں جیسے کی آہ آہ ویکسنیشن ایریا پری ویکسنیشن ایریا پوسٹ ویکسنیشن ایریا سب ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس کے جو گورنمنٹ کے نومس ہیں سارے ہم فلفل کیا ہے تب ہی ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے اور میں بہت سکر گزار ہوں میں لوگوں سے پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ جن کا نام آ رہا ہے وہ ضرور ویکسنیشن کرا لیں اس میں کوئی ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہاں ہلکا سا آپ کو فیور رہ سکتا ہے با وہ ایک دن کی بات ہے باقی ابھی تک جتنے بھی ہم نے ویکسنیشن کیا ہے کوئی وی ایڈورس ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا ہے تو میں یہی کہوں گا آپ وہاں سے بچے اور اپنی باری آنے پر ٹیکہ لگا ہے جی جی آپ سے بات کریں گے لیکن یہاں پر فیلحال جو آپ دیکھ سکتے ہیں کی ویکسنیشن کے لیے جو سبھی جوان ہیں وہ آئے ہوئے ہیں بات کرنے کا پریاز کریں گے سر آپ بھی پہنچے ہوئے ہیں آپ کے تو آج ویکسنیشن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کیسا لگ رہا ہے بڑیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے لیے ٹھیک ہے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے لوگ تھوڑا ڈڑتے ہیں نا اس میں کوئی مطلب کی نقصان نہیں ہے نا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے سرکلی ٹھیک ہے اور مطلب کی ساماجی طور پر جو ہو رہا ہے کام وہ بلکل صحیح ہو رہا ہے پوری پوزیٹیو سوچ چاہے ہیں اور سبھی کو لگانا چاہیے جو کر رہے ہیں سرکار گورنمنٹ جو کر رہا ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے اور اس میں سب کو یوگدان سب کو کرنا چاہیے کنا ہے سر آپ کا کونسٹوکل سوجی دیا تو اور یہاں پر آپ کو بتا دیں ابھی اندر جو ہے یہاں پر ویکسینیشن کی جو پوری پرکریہ ہے کی جائے گی لیکن شروعات میں سر یہ کیا سٹیپ ہے شروعات میں ابھی شروعات میں انہوں کا اپنا نام کا ویریفیکشن کرانا ہوتا ہے جو نام ان کے پاس آیا ہوا ہے اور لسٹ میں یہ اپنا پین کارٹ دکھا کے اپنا آئیڈی پروف دکھا کر کے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہی وہ ہے جن کا ویکسینیشن میں نام آیا ہوا ہے یہ ہم کنفرم کرتے ہیں پہلے آج کافی سارے جو ہے آج ہریانہ پولیس کے جوان بھی جو ہیں آپ پر آنے ہریانہ پولیس نہیں یہ جیل کے جو ہے جو کرنال جیل ہیں ان کے سارے ایمپلائیز ہیں جو کچھ جیل کے پولیس ہیں کچھ ان کے جو کرمچاری ہیں وہ ان کا نام ہے دو اور بورڈر سیکرٹی فورس ان دونوں کو نومنیٹ کیا گیا ہے آج کے لیے اور یہاں پر جو فیلحال جیسر شروعات میں کس طریقے سے کرتے ہیں ویکسینیشن ایک بار دوبارہ سے دیکھنا چاہیں گے پچھلی بار بھی جو ہے لوگوں کو بتایا گیا تھا اور ابھی اندر جو ہے آپ کو سارا جو ہے یہاں پر بتائیں گے یہاں پر جو یہ ایریا ہے یہاں پر جسر یہ ویٹنگ ہے یہ پری ویکسینیشن ایریا ہے ویکسینیشن سے پہلے لوگوں کو یہاں رکھا جاتا ہے اور اپنی باری آنے پر یہ اپنا انورنمنٹ کراتے ہیں اگر آپ کیامرامین کو کہیں گے ادھر دکھا سکتے ہیں وہ پہلے آپ کو یہ ایریا دکھانا چاہیں گے ایک بار کہ کس طریقے سے جو یہاں پر یہ ویٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو اندر ویکسینیشن ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر یہاں پر جو ہے ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ویکسینیشن کی جاتی ہے اور تھوڑا اندر کی طرف آتے ہوئے آپ کو پورا یہاں پر جو پرکریہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا سر ہوتا ہے ایک بار آگے آئیں گے ایک بار ہاں جی سر سر جیسے کہ گورنمنٹ نے ہمیں ایک پورٹل دے رکھا ہے جس پہ آن لائن ہم لوگ ریسٹر کرتے ہیں اس وقتی کا نام جن کا ویکسینیشن ہونا ہے آگے پروسس پہ ان کو یہاں ویریفائی کر کے ان کا نام یہاں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ کے پاس یہ ریکارڈ بہت جائے کہ ان لوگوں کو ویکسینیشن کے لیے نومنیٹ آگے کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے ویکسینیشن یہاں کی جاتی ہے اور یہاں پر کوئی ایسی جوان ہے جن کے ویکسینیشن ہو چکی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لوگوں سے کہیں گے اس قبر کو شیئر کریں اور ابھی ابھی جو ہے جو جو جوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ نے ابھی ابھی ویکسینیشن ہو گئی کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہے جو بہت بڑی پرائے سے سرکر کی اور پہلے تو ہم لوگ جو پولیس والے ہیں جو بھی وردی والے ہیں ہسپٹل سٹاف کو مل رہے ہیں اب سب کو مل لے گا دیری دیرے تو سب کو لگانا ابھی چاہیے لگانا چاہیے بہت بڑی پرائے سے سرکر کی میرے نام ٹوٹن گھوس میں سب انسپیکٹر ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے یہاں پر آپ کی بھی ویکسینیشن کی گئی ہے کیا کہنا چاہیے گے ہونے پر لوگ کافی ڈرتے ہیں ویکسینیشن کو لے کر سب کو لگوانا چاہیے اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے اپنے ہیلک کے لیے اچھی چیز ہے اس میں ڈرنے کوئی اسی بات نہیں یہاں پر جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے یہاں پر یہ سب یہاں پر یہ ویٹنگ اپنا اس کے بعد جو ہے پوسٹ ویکسینیشن یہ آبزرویشن ایریا ہے یہاں پر ہم لوگ آدھے گھنٹے سے 45 منٹس تک لوگوں کو بٹھا کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایڈورس ریاکشن ان کو ہوتا ہے تو ہم ان کو ٹائملی ریسپونڈ کر پائے اس کارن سے ان کو تھوڑی در یہاں ویٹ کر آیا جاتا ہے آفٹر ویکسینیشن تو کیسا ریسپونڈ رہا ہے ابھی تک ویسے جو بھی ویکسینیشن ہوئی ہیں آج تک یہاں پر پہلے جو سیشن رہے ہیں یا ان میں ریسپونڈ کیسا رہا ہے جو ہے ویکسینیشن پوسٹ ویکسینیشن کے بعد کیسا ریسپونڈ رہا ہے جی ابھی تک جو ہمیں دیکھا گیا ہے وہ مائلڈ فیور کے سیمٹمز اور باڈی ایک کے سیمٹمز ملے ہیں لوگوں میں پر وہ زیادہ سیویر نہیں ہے اس سے کوئی ایسا ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہے جسے آپ کو لائف تھریٹ یا ایسی طرح کوئی پرابلم ہو نارمل ہے باہر کا کوئی اگر اگر فورن میٹیریل آپ کے باڈی میں جاتا ہے جیسے کہ آپ پولیو کا ٹھیکہ لگاتے ہیں بچوں کو تو ان کو بھی فیور رہتا ہے تین چار دنوں تک تو یہ نارمل ہے نارمل وے ہے جو کہ یہ ہوگا جو کہ فورن میٹیریل اگر باڈی میں جا رہا ہے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے تو تھوڑا سا باڈی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے سیویرنگ تھوڑی سی سینسیشن ہو سکتی ہے باڈی ایک ہو سکتا ہے یہ ضرور نہیں یہ سب کو ہو پر کچھ لوگوں میں یہ پایا گیا ہے تو ٹوٹل کی پروسیس کتنا رہتا ہے شروعات سے لے کر شروعات سے لے کر کے ایک گھنٹے کا ٹائم میں 45 منٹ سے ایک گھنٹے کے اندر سب کو باہر مطلب وہ پوسٹ ویکسنیشن ایڈیا سے باہر ڈیپارٹ کر دیا جاتا ہے کتنے جو جوان ہیں ان کو آج لگایا گیا ہے ابھی تک تو ہم نے بیس کے ایراؤنڈ لگا چکے ہیں اور باہر جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی کم سے کم پچاس جوان باہر کھرے ہی ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ ون فیفٹی کا ہے جس میں سے فیفٹی ٹو سکسٹی بی ایس ایف کے ہیں اور باقی جو ہیں وہ جیل کے ہیں کرنال جیل کے کرمچاری ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے یہاں پر جو ویکسینیشن کی گئی ہے آپ کو جس طریقے سے دکھائے یہاں پر جو ہے ابزرویشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کسی طرح کا اور سمٹم کوئی الگ سمٹم تو نہیں آیا لیکن ابھی تک یہی دکھا رہا جا رہا ہے کہ ہلکا بخار جو ہے کچھ ایسے سمٹم ابھی تک دیکھنے کو ملیں جو زیادہ گھاتک نہیں ہیں اور یہاں پر جو ہے اتنا ہو سکے شیئر کریں اور یہاں پر جو ہے فیلحال لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ویکسینیشن ضرور کروائیں سب ہی جو جو جوان ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کا پریاز کریں گے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے آج آئے ہیں کروانے کے لیے ویکسین لگ رہی ہے اس لیے ہمیں بہت خوشی ہے جو سب ہی شوشت رہے ہیں یہاں پر جو ہے فیلحال سگنس اسپتال سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور شروعات سے لے کر ان تک کا جو پورا جو یہاں پروسیس رہتا ہے وہ سارا آپ کو دکھائے دیکھیں کافی سارے جو جو جوان ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور کرنال جیل سے بھی جو ہیں کافی سارے جوان جو ہیں یہاں پر آج آئیں گے اور لوگوں سے کہیں گے اس قبر کو شیئر کریں سگنس اسپتال سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں میرے بلکل ٹھیک پیچھے جو آپ کو بتا دیں سگنس اسپتال یہاں پر پہلے بھی کئی سیشن ہو چکے ہیں اور یہاں پر اس طرح یہ مہیم سرکار نے چلائی ہوئے کافی اچھی ہے لوگوں کو جاگروپ کرتے رہنے کے لیے اس طرح کی مہیم کو بار بار سے کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے جو ہمارے جوان جن کو لوگ کافی زیادہ مانتے ہیں ہمارے دیس کی سرکشہ یہ کرتے ہیں بورڈر پہ کھڑے ہو کر اور یہاں پر لوگوں سے کہیں گے کہ یہی سرکشہ جو ہے آپ کو چاہیے کیونکہ ایسے میں جو یہ بیماری ہے جس طریقے سے اس پر ہم نے ابھی تک کافی حد تک جیت پائی ہے لیکن کافی سارے لوگ جب کرونا کے سمیں کے اندر جو ہے گزر بھی گئے تھے لیکن ان کے اس سمیں جو ہے یہ ویکسن موجود نہیں تھی اگر یہ ہوتی تو شاید لوگ جو ہے ان کی جان بچ سکتی تھی لیکن ویکسن بننے میں کافی سمیں بھی لگا لیکن اب وہ آئی ہے تو آپ لوگوں کو ضرور لگوانی چاہیے اور یہاں پر لوگوں کہیں گے اس کبر کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور فیلال جو ہے سر ڈاکٹر صاحب سے سر ڈاکٹر صاحب میں انت میں کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے میں انت میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو تھانکس کرنا چاہوں گا انہوں نے کافی اچھی ویوستہ کی ہے جیسے کی کانٹینر میں دیتے ہیں وہ جس میں ٹیمپریچر مینٹین رہے ویکسنیشن لاکے دیتے ہیں پلس وہ میڈیشن بھی مہیا کروا رہے ہیں میسیجز آنا آپ کا جب ویکسنیشن لگنے ہیں اور پوسٹ ویکسنیشن بھی اس میں میسیج آتا ہے کہ سکسسفولی first dose has been done تو کافی اچھے ویوستہ ہے گورنمنٹ کی اور میں یہی کہوں گا لوگوں سے ایک ہی میسیج دینا چاہوں گا کہ کرپیا افواہوں سے بچیں یہ بلکل safe ہے سورکشت ہے ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز نے ریسرچرز نے بہت ساری ریسرچ کے بعد اس دوا کو بنایا ہے اس پہ پراؤڈ فیل کریں اور ویسواس رکھیں اور باقی جو افواہیں ہیں میٹس ہیں ان سے بچیں تو یہاں پر لوگوں کہیں گے جتنا ہو سکے اس خبر کو شیئر کریں اور یہی چیز کہیں گے افواہوں سے بچیں اور یہاں پر بی ایسیف کے جوان آج پہنچے ہوئے ہیں ویکسینیشن کی پوری پرکریہ آپ کو شروع میں دکھائی ہے اور 45 منٹ سے ایک گھنٹے کے اندر پورا پروسیس ہو جاتا ہے سر یہ پوچھنا چاہیں گے جو آم لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن کے لیے کیا پہلے گورنمنٹ نے جیسا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرنٹ لائنرز اور جیسے جو ہمارے سرکشہ میں ہیں ان لوگوں کو پہلے ٹکہ کرن کیا جائے گا اس کے بعد نورمل سیویلینز کا ٹائم آئے گا اور سب کا سروے کر کے سب کے نام باری باری سے دیے جائیں گے تو پہلے یہ فرنٹ لائنرز جو ہوسپیل کے فرنٹ لائنرز ہیں پولیس محکمہ ہے جو ہمارے جو بارڈر جیسے آپ نے کہا بارڈر پر سرکشہ کرتے ہیں ہمارے جان کی رکشہ دیس کی رکشہ کرتے ہیں پہلے ان کو ہونے کے بعد پھر نورمل سیویلینز تک یہ دوا پہنچے گی گورنمنٹ اس میں بہت بہت بیبانے پر 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 پہنچے گی اور